آج کے اس ویڈیو میں میں ایک خاص ٹیسٹ اور پروسیجر جو میدے کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کہ انڈوسکوپی یا کیمرے کے ذریعے میدے کے معاینے کے بارے میں بات کروں گا ہم جانیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کے باعث یہ انڈوسکوپی کی جاتی ہے ہم بات کریں گے کہ یہ ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے کیسے مریض کو پریپیر یا تیار کیا جاتا ہے اور آخر میں میں بات کروں گا اس ٹیسٹ کی ممکنہ کامپلیکیشنز کے بارے میں کہ وہ کون سی پیچھی دیا ہے جو اس ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر دلال اقبال ہے میں کنسلڈرنل سرجن اور پیٹ کے امراض کا ماہر سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کی تھی اور ساتھ میں موجود بیل کا بٹن بھی دبا دیں تا کہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے انڈوسکوپی ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہے جس میں ہم جسم کے اندر کیمری کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں یہ انڈوسکوپی دو طرح کی ہو سکتی ہے نمبر ایک اگر ہم اس انڈوسکوپی کے ذریعے میدے کا معاینہ کریں تو اسے گیسٹرسکوپی کہا جاتا ہے اور اگر اس انڈوسکوپی کے ذریعے بڑی آت کا معاینہ کیا جائے تو ہم اسے کولانوسکوپی کہتے ہیں گیسٹرسکوپی مو کے راستے سے کی جاتی ہے جبکہ کولانوسکوپی پکھانے کے راستے سے کی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم گیسٹرسکوپی کے بارے میں بات کریں گے جبکہ کولانوسکوپی کے بارے میں کسی الڈ ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے گیسٹرسکوپی کو کرنے کی دو بیسک وجوہات ہیں نمبر ایک یہ ٹیسٹ مریض میں موجود بیماری کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اس کے ذریعے میدے کی بائیابسی کی جا سکتی ہے جو کہ ایچ پائلوری کی تشخیص کے لیے ہو سکتی ہے اور نمبر دو مریض کی موجودہ علامات کو دیکھتے ہوئے اس کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ وہ مریض جن کے میدے کی نالی سے یا میدے سے خون آ رہا ہے ایسے مریضوں میں بینڈنگ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے تشخیصی اعتبار سے مزید بات کریں تو نمبر ایک وہ لوگ جن کو غزہ نگلنے میں مسئلہ ہے یا وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا پھستا ہے یا انہیں نگلنے میں مشکل ہوتی ہے اور ہر نوالے کے ساتھ پانی پینا پڑتا ہے تو ایسے مریضوں میں کھانا پھستنے کی وجہ کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے گیسٹروسکوپی، انڈروسکوپی تجویز کی جاتی ہے نمبر دو وہ مریض جن کا کھانا واپس موں میں آتا ہے اور کھانا کھانے کے کئی گھنٹے بعد بھی مریض کو ایسیڈٹی ہوتی رہتی ہے یا چیسٹ پین ہوتا ہے اور اس ایسیڈٹی کی وجہ سے وہ کئی دفعہ مختلف عدویات استعمال کر چکے ہیں یا کئی دفعہ کارڈیالوجس کے پاس جا چکے ہیں ایسے مریض میں بھی گیسٹروسکوپی یا انڈروسکوپی تجویز کی جاتی ہے نمبر تین جن کی یہ کمپلین ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جب وہ لیٹتے ہیں تو ان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے ایسی صورت میں بھی یہ علامات ایک خاص بیواری جسے ہم ہیائٹل ہڑنیاں کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس کے لیے بھی ہم مریض کو گیسٹروسکوپی یا انڈروسکوپی تجویز کرتے ہیں مر چار میدے میں تضابیت یا جنن کی تکلیف ہوتی ہے تو یہ علامات بھی میدے میں موجود السر کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے مریض کو کالے پکھانے آ سکتے ہیں یا الٹی میں کالا خون آ سکتا ہے السر کو تشخیص کرنے کے لیے بھی گیسٹروسکوپی تجویز کی جاتی ہے کوئی خون کا ٹیسٹ یا الٹر ساؤنڈ اس السر کی تشخیص میں مدد نہیں دیتا میدے میں تضابیت یا جنن تکلیف کی کیا وجوہات ہیں اور اسے کیسے تشخیص کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پر موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں نمبر پانچ ایسے مریض کے جن کی کمپلین ہے کہ وہ جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو الٹی ہو جاتا ہے خاص طور پر صبح کھایا ہوا کھانا رات میں الٹی ہوتا ہے ایسے مریضوں میں ہم ممکنہ میدے کے کینسر کو ذہن میں رکھتے ہوئے مریض کو میدے کی گیسٹروسکوپی یا انڈوسکوپی تجویز کرتے ہیں اس گیسٹروسکوپی کے پروسیجر میں سب سے پہلے مریض کو اس پروسیجر کے لیے پرپیئر کیا جاتا ہے اور مریض کو پروسیجر سے پہلے تاقید کی جاتی ہے کہ کم سے کم چھ گھنٹے پہلے تک کچھ نہ کھائیں اور تین گھنٹے پہلے تک کچھ نہ پھئیں اس کے بعد مریض کو انجکشن دیا جاتا ہے کہ جس سے مریض سو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ایک ٹیوب نمہ فلیکسیبل انسٹرومنٹ کہ جس کے کنارے پہ کیامرا موجود ہوتا ہے اسے موں کے ذریعے پاس کرنے کے بعد ہلک سے ہوتے ہوئے ایسوفیگس یا میدے کی نالی کا معاینہ کرتے ہیں جس کے بعد ہم اس کیامرے کے ذریعے مکمل میدے کا معاینہ کرتے ہیں میدے کے بعد ہم اس کیامرے کے ذریعے ڈیوڈینم کے سیکنڈ پارٹ تک معاینہ کرتے ہیں اس دوران جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں سے بائیوپسی بھی لے لی جاتی ہے انڈوسکوپی ایک ریلیٹیب لی بے ضرور پوسیجر ہے جس میں کوئی کامپلیکیشن نہیں ہوتی البتہ وہ مریض کے جن میں ایسیڈ انجسٹن ہے یا وہ مریض کے جن کو کینسر ہے ایسے مریضوں میں انڈوسکوپی کی وجہ سے ممکنہ میدے کی نالی کی پرپوریشن ہو سکتی ہے یا پھر ایسے مریضوں میں مزید بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ میدے کی تکلیف کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ انڈوسکوپی کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا انڈوسکوپی کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپانٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ